اسلام علیکم جے ڈاٹ اس ویلاغ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید یہ نیا یوٹیوب چینل ہے اور یہ آج پہلا اس کا ویلاغ ہے اس میں ایک گاؤں جبی شاہ دلاور کے بہت خوبصورت لوکیشنز وہ دکھائیں گے آپ کو تو تمام دوست جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جے ڈاٹ اس ویلاغ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک کریں تو یہ دریائے سما ہے جبی شاہ دلاور کے پاس اور آج کل جیسے آپ کو پتا ہے بارشیں وگرہ بہت کم ہو رہی ہیں تو اس میں پانی جائے وہ کافی کم ہوئے ہوئے تو یہاں سے یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے ادھر سے بس اگر؟ ڈیو ادھر سے کم ہو رہی ہیں میکنگوشن رہا ہے 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 اور رہا ہے رہا ہے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ چمگادر یہ اکٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی دیوار ہے مغارر کی اس پہ بہت زیادہ چمگادر اکٹھی ہوئی ہیں اور شاید ہماری موجودگی کی وجہ سے ان کو یہ ڈیسٹرمنس ہو رہی ہے اور بار باریوں اڑ رہی ہیں اور شور کر رہی ہیں بہت زیادہ تو اس کو بھی یہ قریب جا کے تھوڑے دیکھتے ہیں پھر صحیح واضح نظر آئیں گی یہاں پہ کیونکہ یہ کافی فاصل ہے تو اس طرح زوم اس طرح نہیں ہو رہا یہ ڈیسٹرشن آ رہی ہے اس میں ویڈیو میں تو یہ جے ڈاٹ ایس سے بنتا ہے جبی شاہ دلاور تو یہ جبی شاہ دلاور کے نام پر یہ ویڈاگ ہے اور یہ اس ویڈاگ کا پہلا جو ہے اس چینل کا پہلا ویڈاگ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ بہت زیادہ چمگادر جائے ہیں یہاں پہ چپکی پڑی ہیں اس دیوار کے ساتھ اور بار بار یہ کچھ پیچ میں سے اڑ رہی ہیں تو یہ جیسی ہم اس طرح ان کے قریب آئے ہیں تو یہ ڈر کے اڑ کے اور آگار کے اندر چلی گئی ہیں آگے اور یہاں پہ یہ جگہ انہیں ایسا ایسا خالی کر دی ہے گاڑی کا رستہ جائے وہ اوپر پاڑیوں تک آتا ہے وہاں سے پھر نیچے یہ پیدل آنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پہ یہ دریائے سما ہے اور پھر تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک غار اور ہے اور یہ اندر سے اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی یہ چمگادروں کا کافی لگ رہا ہے کہ اس میں رہتی ہیں وہ اور غار کے اندر سے اس طرح آپ باہر کی طرف دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پہ جس طرح وہ مایکرو ساوٹ ونڈو پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے ایک غار سے آؤٹ کا وہ جو پکچر لگی ہوتی ہے بالکل سیم وی ویو بن رہا ہے اس میں تو وہ کچھ جگہ ہیں جن میں پانی بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے یہ لیکن آج کل پانی کیونکہ کام ہوا ہوئے کافی تو اس وجہ سے اتنی زیادہ گہرا ہی نہیں ہے یا کچھ جگہ پہ یہ دلدل ہی ہے جس میں دلدل ہے کافی اس کے علاوہ یہ ایک اور غار ہے اس کے آگے یہ درخت سے ہو گئے ہیں اب تو یہ پانی جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ ان غاروں کے اندر تک آ جاتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ پانی کی وجہ سے جو کچھ رہا ہے اس میں جمع ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے ادھر سے اس دریا کی ان پاڑیوں کی اور یہاں پہ یہ دو پاڑیاں ہیں تو اس کے درمیان میں یہ پانی کا رستہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ جو اونچی جگہ ہے وہاں پہ یہ جب بارش ہوتی ہوگی تو اس طرح بڑا بہترین ایک آبشار کا منظر جو ہے وہ بنتا ہوگا پانی اوپر سے گرتا ہے اور پھر تو یہ سارا کٹاؤ جو ہے یہ رستہ جو بنا ہوا ہے یہ اسی پانی کی وجہ سے ہے بارش کا پانی جب آتا ہے یہاں سے اور وہ دریا کے پانی میں آگ سے میکس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو اونچی جگہ پانی کی گرنے کی تو یہ کچھ خوبصورت جو ہے تصویریں لاسٹ پہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ جی ڈاٹ ایس دلاور آپ کو سگنیچر نظر آ رہا ہوگا یہ میرے ایک اور یوٹیوب چینل ہے جی ڈاٹ ایس دلاور کے نام سے تو وہ تمام دوست جو ہے اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ کافی ہلف فل ویڈیوز جو ہے وہ اویلی بل ہیں ٹیکنیکل ٹائپز ٹیکنیکل ٹائپز ٹیکنیکل ٹائپز ٹیکنیکل ٹائپز تو اس نئے چینل جی ڈاٹ ایس ویلاغز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی کافی خوبصورت ویوز وغیرہ اور ویلاغز اس چینل پہ آتے رہیں